تو دوستو سال دوہزار اکیس ختم ہونے جا رہا ہے اور دوہزار بائیس کا سال جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اب دوہزار بائیس میں اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل ام نے کریئٹ کرنا ہے مگر آپ کے دماغ میں یہاں پر جو ہے وہ کچھ خیالات ایسے آ رہے ہیں کہ دوہزار بائیس میں کیا ہمارا یوٹیوب چینل گروہ کر پائے گا کیونکہ کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چینل اپنے یوٹیوب کے بنا لیے ہیں اور جو کمپیٹیشن ہے کسی بھی کیٹیگری میں چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ہو گیمنگ کیٹیگری ہو سپورٹس کی ہو جو بھی کیٹیگری آپ چوز کرنے جا رہے ہیں اب ولوگنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی زیادہ لوگ مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو ان کے رہتے ہوئے جو ہے وہ کیا آپ کا چینل چل پائے گا یہاں پر تو سب سے پہلا یہاں کا جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جی ہاں بالکل آپ کا چینل چل پائے گا کیونکہ جو کونٹنٹ ہے وہ کافی زیادہ لوگوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے مگر یہ بات بھی آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی بات جو دنیا میں ہوتی ہے وہ نئی بات نہیں ہوتی اس کو کرنے کا جو انداز ہوتا ہے جو طرز ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ماؤرہ ہے وہ اب مجھے یاد صحیح طریقے سے نہیں آرہا مگر اس کا مفہوم کچھ ہی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے ولوگنگ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا اپنا سکوپ جو ہے وہ بنی جا رہا ہے مطلب وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ پروگریس کر رہے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر چینل بناتے ہیں ولوگنگ کا تو آپ سکسسفل نہیں ہوں گے آپ کے سکسسفل ہونے کے بھی چانسز اتنی ہیں جتنا ایک بلوگر جو ہے وہ پہلے جو ہے بنا چکا ہے بلوگز اور وہ نئی ویڈیو اپنی پبلش کرتا ہے اور اس کے وائرل ہونے کے ہوتی ہیں مگر اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے سبسکرائبر کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو یہاں پر جو ہے وہ کک مل جاتی ہے بوشٹ مل جاتا ہے انیشیل مگر اوبیسلی جب آپ لوگ نئے اپنا چینل شروع کریں گے تو اس کے رہتے ہوئے جو ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اب ویٹ کتنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے تو دو کیٹگریز جو ہیں بطلب دو کیٹگریز میں اس کو ڈیفائن کریں گے اگر آپ فل ویلے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ویلے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ پڑائی کر رہے ہیں نہ آپ کی کوئی نوکری ہے اور اب تب یوٹیوب چینل کھولنا چاہ رہے ہیں چاہے ابھی دسمبر میں یا دوہزار اکیس کے دسمبر میں یا دوہزار بائیس کے شروعات میں تو آپ لوگوں نے فل ٹائم یوٹیوبر بننا ہے کوئی سی بھی کیٹگریز اپنی سلیک کر لینی ہے کیٹگری کیا ہوتی ہے یہ جو آپ کیٹگریز دیکھ رہے ہیں میں ٹیک کے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ اور یوٹیوب کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ولوگنگ کا جو ہے وہ الگ کیٹگری ہوتی ہے اسی طریقے سے گیمنگ کی الگ کیٹگری ہے آپ لوگوں نے کیٹگری دیکھ لینی ہے اگر آپ کوکنگ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ نے کوکنگ کا چینل کھول لینا ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے یہ چیز آپ نے مدنظر رکھنی ہے کیونکہ آپ لوگ بہت جلدی جو ہے وہ اس سے ڈس ہٹ ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں نے ایسی کوئی کیٹگری چوز کر لی ہے فور اگزیمپل لوگ ٹیکنالوجی کی کیٹگری اس لیے سیلیک کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ کافی زیادہ ہوتا ہے باقی کیٹگریز کے نزبت اب جو ہے وہ ریل اسٹیٹ والی کیٹگری اس کا ٹکر کیا گئی ہے اس میں بھی کافی زیادہ ایڈوٹائزمنٹ آتی ہیں قیمتی ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہیں تو ریل اسٹیٹ والا چینل بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی والی چینل کے برابر ہی پیسے کماتا ہے باقی جو چینل جو تھے کیٹگریز ہوتی ہیں فور اگزیمپل ولوگنگ والی کیٹگری ہے اس میں پیسے ٹیکنالوجی کے ریگارڈنگ جو ہے وہ کافی کام آتے ہیں مگر یہاں پر یہ چیز بھی آپ نے ذہن نشی کرنی ہے کہ ٹیکنالوجی کا چینل جو آپ کو ہوتا ہے اس میں آپ کے فور اگزیمپل اگر تین ہزار ویوز آ رہے ہیں ایک ویڈیو پر تو اگر آپ کا ولوگنگ کا چینل ہوگا اور اتنی سبسکرائبر ہوں گے جتنے آپ کے ٹیکنالوجی کے چینل پہ تھے جن میں آپ کو تین ہزار ویوز آئے تھے تو یہاں پر ولوگنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تیس ہزار ویوز ہیں اس میں تو اس میں جو مارجن ہوتا ہے آپ کے ارننگ کا وہ تقریباً ایکول ہو جاتا ہے ایڈ ڈی اینڈ آف دے دے یا اینڈ آف دا منت جب آپ کو پیمنٹ ملتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے کلیر کر لینا ہے اور جب بھی آپ چینل بنانے لگے ہو تو آپ لوگوں نے چینل بنانے سے پہلے جو ہے وہ تیس ویڈیوز شوٹ کر لینی ہے تاکہ آپ کو بعد میں دکت نہ ہو اور آپ ریگولر رہ پائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کوئی جوب وغیرہ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ وغیرہ ہیں تو آپ لوگوں نے پارٹ ٹائم یوٹیوب کو شروع کرنا ہے پارٹ ٹائم یوٹیوب کو شروع کرنے کے لئے جو بیس طریقہ ہے وہ میں اوپر آپ کو آئی بٹن پر یہاں پر دے دوں گا پارٹ ٹائم کے لئے جو ہے وہ تین کٹیگریز ایسی ہیں جو کہ میں نے در اوپر آئی بٹن میں آپ کو دے دی ہیں ان پر آپ جو ہے وہ ریسرچ کریں ورک کریں دو گھنٹوں کا ٹائم آپ کو ڈیلی کا چاہیے ہوگا اور ایزیلی آپ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پر کام کر سکیں گے اور پارٹ ٹائم یوٹیوبر کہلائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ چیز یہ ہوگی کونٹنٹ سے ریلیٹڈ کے آپ نے مطلب اپنے شوک کے ریلیٹڈ جو آپ کا شوک ہے جو ہو بھی ہے اس کو جو ہے یہاں پر پرسیو کرنا ہے پیسوں کو نہیں دیکھنا پیسے خود ہی آئیں گے جب آپ اپنی ہو بھی کو پرسیو کریں گے کیونکہ اگر آپ پیسوں کو دیکھیں گے تو آپ تنگ ہو جائیں گے شروعاتی دور میں یہاں پر میں آپ لوگ کو چھوٹا سا فیکٹ بتا رہتا ہوں اگر آپ یوٹیوب پر آنا چاہ رہے ہیں اور پیسوں کے لیانا چاہ رہے ہیں تو چاہے آپ کی انٹینشن پیسے کی ہو لیکن آپ نے پیسہ دماغ میں نہیں رکھنا کیونکہ آپ کو ایزی لی ایک سال تو کہیں نہیں گیا ایک سال آپ کو ایزی لی لگ جائے گا اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے مونٹائزیشن کی پولیسی کو جو ہے وہ اکوائر کرنے میں یہاں پر مطلب اس کو اکمپلش کرنے میں اس کو گہدر کرنے میں اپنے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹوں کا واش ٹیم آرز ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سیلیکشن آف ٹاپک بھی ہو گیا فل ٹائم اور پار ٹائم یوٹیوبنگ کا بھی ہو گیا اس کے بعد تیس ویڈیوز کم از کم آپ نے شوٹ کرنی ہے پہلے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگوں نے کونٹینٹ کو پہلے سے شوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ ریگولر رہیں اور آپ نے ایک اپنا شیڈول بنا لینا ہے اگر دو دن میں ایک ویڈیو آپ نے ڈالنی ہے تو آپ نے پھر ڈالنی ہے چاہے جو ہو جائے اور آپ یوٹیوب پر سکسسفل تب ہی ہو پائیں گے جب آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے جو ہے وہ نیبر وڈ میں کئی پہ شادی ہے یا آپ کے کسی ریلیٹیو کی شادی ہے یا کوئی ایونٹ ہے ایسی چیز ہے جس کو آپ مس نہیں کر سکتے ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو ڈیلیور کرنی ہے تو ان دو سیچویشن میں سے اگر آپ جو ہے وہ اس ٹائم فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو بنانی ہے چاہے اس سے آپ اس ٹائم پیسے نہ کمارے ہوں تو آپ کو جو ہے یہی سے مطلب اندازہ ہو جائے گا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں ابھی یا کریں گے فیوچر میں تو آپ دل میں یہ بات جو ہے وہ اس کا میسج آپ نوٹیفکیشن جو ہے وصول کر لیجئے گے یہاں پہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ آگے جا کر یوٹیوب پہ بہت بڑے جو ہے وہ تباہی والا جو ہے ایک قسم کا آپ کا جو ہے وہ سین ہونے لگایا ٹھیک ہے یوٹیوب پر اگر ریگولر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے جب چینل بنا لینا ہے تو خدارہ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے فرینڈز بغیرہ کو کہنا ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے اور پھوپو کو خالہ کو تایا کو مامو کو کہنا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کسی بھی ریلیٹیف کو آپ نے کہنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا چینل بنایا ہوئے ٹھیک ہے اگر ویسے ہی اکیزنلی جو ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ دوسرا مسئلہ ہے ٹھیک ہے مگر آپ نے کسی سے بھی بیک نہیں کرنا کہ آپ کو سبسکرائب کریں اس میں آپ ہی کا نقصان ہے آپ کو سبسکرائبر تو مل جائیں گے مگر آپ کا واج ٹیم نہیں آئے گا کیونکہ اگر آپ میرے گھر آتے ہیں میرے آپ فرینڈ ہیں اور میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا کسی بات کے لیے تو آپ جو ہے آکے کہیں گے کہ بھائی ولی بھائی میں نے چینل کھولا ہے گیمنگ کا ٹھیک ہے اور میرا گیمنگ میں یہاں پر شوک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ آپ کے سامنے کہوں گا ٹھیک ہے بھانجے یا دوست میں جو ہے وہ سبسکرائب کر دیتا ہوں آپ کا چینل میں سبسکرائب کر دوں گا لیکن میں آپ کی ویڈیو کبھی نہیں دیکھوں گا کیونکہ میرا اس ٹوپک میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پہ نظر رکھنے کے لیے کیونکہ ریلیٹیو سڑتے بھی کافی زیادہ ہیں تو نظر رکھنے کے لیے جو ہے ایک دو بار آپ کی ویڈیو دیکھ لوں کہ بچہ کتنی پروگرس کر رہا ہے مگر جو ہے میں ایک سے دو منٹ تک ویڈیو دیکھوں گا اس سے زیادہ نہیں دیکھوں گا کیونکہ میرے اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا میرا یہ بات جاننے میں انٹرسٹ ہوگا کہ آپ کے سبسکرائبر کتنے ہو گئے ہیں آپ ترقی تو نہیں کر رہے کئی خدا نہ خواستہ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی بھی کسی فرینڈ کو ریلیٹیو کو نہیں کہنا کہ آپ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں پہلے تو بتانا ہی نہیں ہے سوری اور اگر بتا رہتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں نے ان سے بیگ نہیں کرنا کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر ہو سکے تو اگر ان کو ویڈیو دکھا بھی رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ وہ سبسکرائب نہ ہی کریں تو وہ بہتر ہے سبسکرائبر آپ نے جنون لے کے آنے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیوز بنانی ہے یوٹیوب کی اور ان کو ویڈیوز کے گروپس وغیرہ میں یا انسٹاگرام کے پیجز پہ شیئر کرنا ہے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی یوٹیوب جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریفک کتنی آ رہی ہے کہاں سے جب یوٹیوب پر سرچ کے آپشن میں جا کر ہم سرچ کرتے ہیں فور ایکزیمپل ہاؤ ٹو ڈیلیٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ میں نے سرچ کیا یہ ویڈیو آپ نے بنائی ہوئی ہے میں نے یوٹیوب پر جا کر یہ پورا لکھا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیلیٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ تو اگر اس میں آپ کی ویڈیو آتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے وہ یوٹیوب سرچ والے آپشن میں آ جاتی ہے سجیسٹڈ ویڈیوز یا دوسری ویڈیوز میں نہیں آتی تو یوٹیوب سرچ والی آپشن جو ہے اگر آپ نے جو ہے وہ کسی کو اپنا نئی دیا ہوگا کونٹینٹ تو آپ کی یوٹیوب سرچ والی جو مطلب لنکس وغیرہ آپ نے نئی شیئر کیوں گے وٹس اپ وغیرہ پہ تو یوٹیوب سرچ والی سے جتنے بھی ٹرافک آپ کہے گا چاہے تین ویو ہوں پانچ ویو ہوں دس ویو ہوں سارے ویو آپ کے حلال کے ویوز ہوں گے جو کہ آپ کے یوٹیوب کے سرچ یہ ہوں گے تو یوٹیوب کا سوفٹ ویر جو ہے وہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ جینون ہے اس نے باہر سے ٹرافک نہیں لائی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کمپنیز کو پے کرتے ہیں واش ٹائم کے لیے وہ جو ہے وہ دوسری ویب سائٹ سے آتا ہے ایکسٹرنل سورس انہیں کہا جاتا ہے تو یوٹیوب کے سوفٹ ویر میں جب آپ اپنے انیلیٹکس میں جا کر دیکھیں گے اس میں آپ کو پتہ لگے گا یہ ایکسٹرنل سورس ہے جو ہے وہ سوری آپ کا کونٹنٹ آیا ہے تو سوری ویوز آئے ہیں کونٹنٹ پہ اور فور ایکزامپل جو ہے وہ سو پرسنٹ ایج ہے تو سو میں سے بیس پرسنٹ آپ کے جو پہلے ہم نے کٹیکری بات کی تھی کہ یوٹیوب کے سر سے آ رہے ہیں اور ایٹی پرسنٹ باہر سے آ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی جو ویڈیوز کو ریکمینڈ کرتا ہے فور ایکزامپل ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں آپ کی جو ہے وہ ویڈیو آپ کے کونٹنٹ سے ریلیٹڈ دیکھ رہا ہوں اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سائٹ پر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں گے باہر سے سورس آئے گی آپ کی ٹریفک کی تو کبھی بھی آپ کے جو براوز فیچر ہیں سجیسٹیز ویڈیوز ہوتی ہیں جو سائٹ پہ آتی ہیں ان میں آپ کی کبھی بھی ویڈیو نہیں آئے گی اور آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز ہی تب بڑھتے ہیں جب آپ کی جو سجیسٹیڈ ویڈیوز ہیں اس میں فور ایکزامپل میں آپ نے ویڈیو ڈالی ہے کہ ہاو ٹو ڈیلیٹ ان انسٹاگرام اکاؤنٹ اس پر میں نے کلک کیا ہے میں نے دیکھی ہے اور دس لوگوں نے اور دیکھی ہے تو یوٹیوب سمجھ جائے گا کہ یہ والی ویڈیو جو ہے وہ یہ لوگ پسند کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوئی اور ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں گا تو اس کے سائٹ پر جو ہے وہ آپ کی ویڈیو یہاں پر اس کا تھم نی لائے گا تو میں اس پر بھی جو ہے وہ کلک کرنے کے لئے مجھ کو مجبور کیا جائے گا مطلب وہ جو ہے وہ بار بار اس کے امپریشن سامنے آئیں گے تو آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہوگا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یوٹیوب خود ہی لے کے آتا ہے کیونکہ یوٹیوب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ والی ویڈیو جو ہے اس میں پوٹینشل ہے اس پر باہر سے لوگ نہیں آرے بلکہ یوٹیوب کی اپنی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے باہر سے لوگ نہیں آرے وٹس ایپ یا انسٹاگرام یا فیس بک کے پیج سے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے جب تک آپ کے دس بیس ہزار سبسکرائبر نہیں ہوتے آپ نے شیئر وغیرہ نہیں کرنی اس کے بعد جب آپ لوگ بتائیں گے کہ فیس بک پر ہم نے پیج کریئٹ کیا تو اس پر ایک دن میں آپ کو دو تی نظار جو ہے وہ لائکس وغیرہ بھی مل جائے کریں گے اور تب آپ کو دکت بھی نہیں ہوگی آپ کے منٹیزیشن جو ہے وہ بینیبل ہو گئی ہوگی تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ کی ہے سکسس کے لیے آپ نے پیشنٹ رہنا یہاں پر اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیشنٹ کا جو ہے یہاں پر خاص یہاں پر خیال کرنا ہے آپ ویڈیوز ڈالیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تیس ویڈیو آپ نے پہلے شوٹ کیے وہ بھی ڈال دیں تیس سوڑ ڈال لیں ساٹھ ہو جائیں اس کے بعد تیس سوڑ ڈال لیں نوے ویڈیوز ہو جائیں ایک سال گزر جائیں اور آپ کے پانچ سو سبسکرائبر ہوں ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور اب جا کے میرے ہزار سبسکرائبر ہونے لگیں ٹھیک ہے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے آپ سیلیبریٹی نہیں ہے آپ پہلے سے مشہور نہیں ہیں آپ نے اپنی خود سے برینڈنگ کرنی ہے اس کے لئے ٹائم لگے گا آپ کا لیکن آپ لوگ جو ہے وہ باہر سے اگر ٹریفک نہیں لائیں گے خود ہی گروہ کریں گے تو آپ کے جتنے بھی سبسکرائبر بنیں گے وہ لائل سبسکرائبر ہوں گے چاہے آپ کے ہزار ویوز ہی فیوچر میں آئیں مگر وہ حلال کے آپ کی ویوز ہوں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی ویڈیوز کو ویسی کلک کر دیا ہے کہ آپ ان کے ریلیٹیو ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے زین میں رکھنا یوٹیوب چینل شروع کرنے سے پہلے ہی اگر آپ دوہزار بائیس میں شروع کر رہے ہیں تو آپ نے زین میں رکھنا ہے کہ سکسس آپ کو دسمبر دوہزار بائیس میں جا کے ملے گی اگر آپ جنوری دوہزار بائیس میں جو ہے وہ چینل کھولتے ہیں اس کے علاوہ بھی لگ فیکٹرز بھی ڈیپینڈ کرتے ہو سکتے ہیں آپ دو تین ویڈیوز کو جو ہے یہاں پر بنائیں آپ کی قسمت اچھی ہو وائرل ہو جائے آپ کی ویڈیو اور آپ کا جو میں ایک سال کا عرصہ کہہ رہا ہوں یہ ایک مہینے میں بھی آپ تیا کریں اور ایسا لوگ کرتے بھی ہیں مگر زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی لکھ اچھی ہوتی ہے یا وہ پہلے سی مشہور ہوتے ہیں وہ چینل اپنا کھولتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ بوسٹ ان کا جو ہے دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے اگر آپ ایک میڈیوکر لیول کے بندے ہیں عام بندے ہیں تب ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور اگر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے بھی سبسکرائب رس کی جو ہے وہ نیڈ ہے تو یہ چیزہ آپ نے جو ہے وہ دیان میں رکھنی ہے یاد میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ نے جو ہے وہ پیشنٹ رہنا ہے یوٹیوپر اور اپنے جو ہے اپنے سلف کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ نے پارٹیکولر کیٹک کیٹگری یہاں پر سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس سے ریلیٹیڈ یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ یوٹیوپرز ایسے ہو جائیں جو اپنی انکم بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھا کیجئے گا پہلے تو آپ نے پیسے کے لئے نہیں آنا مگر جب آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں مطلب آپ نے ساٹھ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس پر خاطر خواب یوں نہیں آ رہے ہیں مطلب جو ریزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا تو آپ لوگ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ انسان ہے بھائی اسی طرح ہوتا ہے آپ ایک دو دن کام کرتا ہے بندہ اور اس کا جب ریزلٹ نہیں آتا تو بندہ جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ساٹھ ستر ویڈیوز آپ نے بنا لی ہیں مطلب ساٹھ ستر ویڈیوز کا مطلب ہے کہ تین چار مہینے جو ہے آپ نے کام کیا مگر آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ دیکھنے کو فیڈبیک دیکھنے کو نہیں مل رہا آپ ڈیس آٹھ ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں جس میں وہ اپنی ارننگ بتا رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن ملے گی بجائے کسی موٹیویشنل سپیکر کی ویڈیوز دیکھنے کے آپ کسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں کیجئے گا اس کی گروتھ اور اس کی سکسس سٹوری سنا کیجئے گا تو آپ کو تھوڑی سی موٹیویشنل ملے گی اور آپ کو جو اس میں سیمیلیریٹیز ہیں اس میں اور آپ اپنے آپ میں جو ہے وہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کومن ملیں گی مشترکہ چیزیں ملیں گی تو اس میں جو ہے آپ کو بینیفٹ ہوگا اور آپ کہیں گے کہ بھائی اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ بولنے میں میرے سے کافی زیادہ اچھے ہوں دکھنے میں بھی مطلب ہو کیا سکتا ہے ہوں گے آپ کافی زیادہ اچھے ہوں گے یا کسی بڑے یوٹیوبر سے بھی زیادہ دکھنے میں اچھے ہوں گے اچھا confidence ہوگا آپ کا اچھے طریقے سے آپ بولتے ہوں گے اور آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ بندہ اتنے views لے رہے ہیں اتنے سبسکرائبر لے رہے ہیں اور اتنی earning کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں تو یہی سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ